کلیجی کے اوپر جو جلی تھی وہ ہم نے ساری رموو کر لی ہے کلیجی کو ہم نے اچھی طرح واش کر لیا دو لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو چکی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیچر ویلج فوڈ جیسا کہ بکرائید کی آمد آمد ہے تو بکرائید میں ہم میٹھے کے بعد صبح کو سب سے پہلی چیز جو کھاتے ہیں وہ کلیجی ہوتی ہے تو کلیجی جو ہوتی ہے اس میں ایک مخصوص قسم کی خشبو ہوتی ہے اس کو کیسے ختم کرتے ہیں کلیجی کو اچھی طرح کیسے صاف کیا جاتا ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں طریقہ شیئر کروں گا کلیجی مٹن کی ہو بیف کی ہو گائے کی ہو کوئی بھی ہو آپ اس کو اس طرح سے صاف کر کے بنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی لزیز بنیں گی تو میرے پاس ہے بیف کی جی ہاف کے جی کلیجی میں نے لی ہے اور اس وقت یہ بلکل راہ ہے اس کے اندر ہی بلڈ بغیرہ جو ہے جیسے فریش جی کلیجی ہے میں نے لی اور اس کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے کلیجی کے اوپر ایک مخصوص جلد ہوتی ہے جا جیلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کو رموو کرنا ہے اس کو رموو کرنے سے کلیجی اچھی طرح صاف بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پکانا جو ہے وہ بھی بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو کیسے رموو کرنا ہے آپ نے کوئی بھی چھوڑی بغیرہ لے کے سائیڈ سے اس کو ہلکا سائی سے کٹا لگا لینا ہے کٹا لگانے کے بعد یہ دیکھیں جیلی جو ہے یہاں سے الگ ہو گئی ہے تھوڑی سی اب ہم اس جیلی کو بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح اس کو رموو کر سکتے ہیں کلیجی کے اوپر جو جیلی تھی وہ ہم نے ساری رموو کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل ساف ستری سی ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے کٹ لینا ہے تو سائیز اتنا رکھ لیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو یہ دیکھیں ایسے اس کے لمبے لمبے ہم پیسز کر لیں گے تو کلیجی جو ہے نارمل سی اس کی بوٹی بنا لی ہے ایک پلیٹ میں اس کو ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں اس وقت اس میں بلاڈا ہے اور اس کا آپ کلر چیک کریں تو یہ ابھی ساف کرنے سے پہلے ہے ہماری کلیجی تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو ساف کریں گے صرف دو ہی چیزیں ہیں اور یہ فٹا فٹ سے آپ کی کلیجی جو ہے بلکل ساف بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر جو مقصود کا شبو ہے اس کی وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک باول کے اندر پانی لے لیں گے اور اس کے اندر ہم کلیجی ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہاتھ کی مزے سے آپ نے اس طرح بکس کر لینا ہے تو پانی سے واش کرنے سے ہی پانی کے اندر ڈالنے سے ہی یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے اس کی صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ میرے پاس ہے سرکہ آدھا کپ جتنی آپ کے پاس کلیجی ہو اس کے ساپ سے سرکہ ڈال لیں اگر زیادہ کلیجی ہو تو تھوڑا سا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً پندرہ منٹ آپ نے ریس دینی ہے پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ ہماری کلیجی جو ہے اس کو ہم واش کریں گے تو بلکل صاف ہو جائے گی بلڈ بھی کلیجی بھی اسے نکل جائے گا اور اس کی جو خشبو ہے مقصود وہ بھی ختم ہو جائے گی کلیجی کو ہم نے تقریباً پندرہ منٹ سرکے اور پانی میں بگوگرہ کھا تھا اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر جتنا بھی بلڈ بغیرہ تھا اور دوسرا ساری چیزیں وہ نکل چکی ہیں اور اگر کلیجی کا ہم کلر دیکھیں تو یہ دیکھیں اب یہ ریڈ سے جو ہے وہ اس کا کلر کافی چینج ہو گیا اس کا مطلب کلیجی ہماری جو ہے وہ صاف ہو گیا اب اس کو اچھی طرح ہم نے واش کر لینا ہے کلیجی کو ہم نے اچھی طرح واش کر لیا دو لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو چکی ہے اور اب آپ اس کو بنائیں گے تو ایک تو یہ بہت جلدی بن جائے گی اور دوسرا اس کا جو مقصود سمیل ہے وہ بھی نہیں آئے گی تو امید ہے کہ یہ کلیجی صاف کرنے والا ایک سمپل سا جو طریقہ تھا یہ والا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے تو آپ نے ویڈیو لائک کرنی ہے فیملی کے ساتھ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ